رام رام دوستو جیسا کی آپ نے ہمارے چینل کے نام سے جان بھی لیا ہوگا کہ ہمارا یہ چینل بابا کو سمرپیت ہے اور میں ہوں بابا کی ایک بہت چھوٹی سی سیوی کا جو ان سے جڑے ہوئے کچھوں چکتھوں کو رومانچک ستھانوں کو اور چھوٹے چھوٹے اوپائیوں کو آپ تک پہنچانے کا نیرنتر پیاس کرتی ہی رہتی ہوں آج میں آپ کو ہنمان جی کے ایسے مندیر سے روبرو کراؤں گی جہاں پہ ہنمان جی کو ویڈیوں میں جکڑ کر رکھا جاتا ہے ہنمان جی کو کون ویڈیوں میں باندھ سکتا ہے اور انہیں کس لئے ویڈیوں میں باندھا گیا اس کتھا کو پورا سننے کے لئے ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اسے اسکپ نہ کریں تاکہ آپ کو اس کتھا کا پورا گیان ہو سکے اب میں آپ کو کچھ پنگتیاں سننے جا رہی ہوں جو ہنمان چالیسہ سے لی گئی ہیں جیسے ناسے روکھرے سمپیرہ چپتھ گیرنکرہ نمک پیرہ سنکٹے ہنمان چھڑاویں منکرم وچندھیان چھڑاویں کپی سندر اور سارتک ہیں گو سوامی تلسی دازی دورہ رچتھ ہنمان چالیسہ کی یہ پنگتیاں ہنمان جی کی بیٹا پراکرم سوڑ سے کون اپرچیت ہے شاید ہی کوئی اس کلیوگ میں ہوگا جو ہنمان جی کی پوجہ نہیں کرتا ہوگا یہ کلیوگ ہی کیا چاہے وہ کوئی بھی یکراہ ہو بجرنگلی صدیو اپنے بھکتوں پر اپنی پردشتی ایسے ہی بنائے رکھتے ہیں وہ کبھی اپنے بھکتوں کو نیراش اپنے در سے خالی نہیں لوٹنے دیتے ہیں پس آپ کے مانگنے میں اچت ان اچت کا بھید ضرور رکھتے ہیں ایسے ہی ہیں ہمارے پیارے بجرنگلی آپ نے سنا ہی ہوگا مہندیپور والا جی دربار کے بارے میں جہاں جا کر کسی بھی پیکار کی عبادہ چاہے وہ مانسی کو یا تاریریک چھڑ بھر میں دور ہو جاتی ہے آپ نے دیکھی بھی ہوگی وہاں پر انگینت لوگوں کی بھیڑ جو گھاجری لگاتے آپ کو دکھتے ہوں گے یہ اس تھان ان لوگوں کے لئے خاصا مہاتو رکھتا ہے جنہیں کوئی پرید بادہ ہوئی ہو ایسے ویکتیوں کو سنکٹ گرست ویکتی وہاں پر کہا جاتا ہے سب لوگ ایسے ویکتیوں کو کہتے ہیں کہ ان پر سنکٹ ہوا ہے وہاں جا کر سنکٹ گرست ویکتی اس طرح سے بند جاتا ہے جیسے کسی نے اسے بیڑیوں میں بان رکھاؤ یہ سب بابا کی اپار مہیمہ ہے اور وہاں پر جا کر یہ بھوت پریت کیا ہے آپ مانسک ہوگی بھی اگر ہے آپ کے مانسک کوئی پرکار کی تکلیف ہو وہ بھی چھیک ہو جاتی ہے جو وہاں پر کوئی دکھتا نہیں ہے کہ کس میں ان ویکتیوں کو ان جو سنکٹ سگرست ویکتی ہیں ان کو باندھا ہوا ہے ان کی وہاں کون مار لگا رہا ہے اور کون ان کی حاضری لے رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا چلتا بس وہاں جانے بھر کی دیر ہے اور لوگ بھاگتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں بابا کے درباد میں ایسے ہنومان جی کو بھلا کون بیڑیوں میں بان سکتا ہے یہ تو بڑے آشر کی بات ہے پر آج میں آپ کو ایسے ہی اس تھان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اور ایسا کیوں ہوا چلیے اب ہم جانتے ہیں اس اس تھان کے بارے میں یہ اس تھان اڑیسہ کے جگرنات پوری دھام میں حصتی تھے پوری کا یہ اس تھان بیڑی ہنومان کے نام سے پرسید ہے جنہیں پوری کے لوگ تریا ہنومان بھی کہتے ہیں اس مندر کا اتحاد بھی بڑا انوکھا ایوام رمنی ہے کیا وہاں پر ہوا تھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تھا اس پریکار سے ہے کہ سمدر کی اٹھتی ترنگیں کیونکہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جگرنات پوری جو ہے وہ سمدر تر پر بسا ہوا بڑا ہی اللہ کی قسطان ہے اور وہاں پہ سمدر کی ترنگیں پرابر اٹھتی ہی رہتی ہیں تو جب یہ سمدر کی ترنگیں اٹھتی تو سری پرشوتم چھیتر پوری میں پرویس کرتی اور وہاں پہ جو پراجین بستیاں تھی وہاں پہ رشی مونی نباس کیا کرتے تھے یہ سمدر کی اٹھتی ترنگیں ان بستیوں کو پوری طریقے سے تحسنیس کرتے تھے پار بار سمدر دوارہ چھتی گرست ہونے پر ان بسیوں نے جگرنات جی سے سرکشہ کی پاکنا کی جگرنات جی پڑے ہی دیالو ہیں انہوں نے یہ سنتے ہی بھگوان ہنومان جی سے آنے والی ترنگوں کو روپنے کے لئے کہا مہا ملی مہا پر اکرمی ہنومنت نے جب اپنے پرکو کی یہ آگیا سنی تو وہ ترنچ جا کے وہاں پہ دندوت ہو کر بیٹھ اور جیسے ہی انہوں نے سمدر کے تر پر اپنی بڑی سی ایک دندورت ہو کر جو چھوی وہاں پہ پر پرکٹ کی تو سمدر ترنت ہی ڈر گیا اور ان کی اوہلنا نہ کر سکا پر ہنومان جی آپ تو سبھی لوگ جانتے کہ ہنومان جی اپنے سوامی کے بینا کیسے رہ سکتے ہیں ان کا درشن کے بینا ان سے راہ ہی نہیں جاتا تو کبھی کبھی جب ان کا من کرتا تو ہنومان جی اٹھ کر چل دیتے سوامی کی اپنے درشن کرنے کے لیے جگرنات جی کے جب وہ درشن کرنے کے لیے جاتے تو سمدر پونا اپنی بیگ سے اپنی ترنگوں کے بیگ سے ان آسموں کو ترنت جل من کر دیتا تھا اس پرکار سے جب وہ وہاں کی بستیاں تھیں پھر سے چھتی گرست ہو جاتی وہاں کے لوگ بہت پریشان ہو گئے اور پھر سے وہ جا پہنچے جگرنات جی سے پراتہ کرنے کے لیے کہ پربو اب تو آپ ہماری رکھشا کیجئے ہنومان جی تو ماننے والے نہیں وہ تو روز روز چلے آتے ہیں آپ کے درشن ہے تو اور یہ سمدر ہمارے آشرموں کو پھر سے پہنچ کر دیتا ہے جب جگرنات جی نے ان لوگوں کو سنا اور ان سے بولا کہ میں آپ کو ایک سونے کی سرنکھلا دیتا ہوں سونے کی سرنکھلا مطلب سرنکھلا کہتے ہیں بیڑی انہوں نے جگرنات جی نے ان لوگوں کو ایک سونے کی بیڑی دی اور پردان کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ ہنومان کو اس سے باندے اور وہ اس بیڑیوں سے بن جائیں گے واسطوں میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہنومان جی کو آج تک کوئی باندنے والا پیدا نہیں ہو سکا پرنتو بیڑی کے پرتیک بھاگ میں رام نام لکھا ہونے کے قرار ہنومان جی اسے توڑ نہ سکے رام کے نام میں اتنی شکتی ہے اور ہنومان جی تو ٹھہرے ان کے پرم بھک تو وہ اپنے سوامی کی کیسے اوہل نہ کر سکتے تھے ایک رام نام ہی ہے جو ہم کو ہنومان جی تک پہنچنے کے لیے راستہ پردان کرتا ہے اسی لئے میں ہر بار آپ سے کہتی ہوں کہ اگر ہنومان جی کی قربہ پانی ہو تو رام جی کو منانا ہی پڑتا ہے اور ان کی پوجہ پارٹ آپ کو کرنی ہی چاہیے جیسے ہی لوگوں نے ہنومان جی کو ان بیڑیوں سے باندھا اب تو ہنومان جی تیر کال کے لیے سوزن کی سیما کے ستھان پر ثابت ہو گئے اور وہاں سے ہٹنے کا تو پھر سوال ہی نہیں ہوتا اسی چکل پیرد کے نکٹ اسی عوستہ میں جو ہنومان جی کا مندیر وہاں پہ ثابت کیا گیا انہیں ہی ہم بیڑی ہنومان جی کے نام سے جانتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو کیسا لگا ہماری کتھا کیسی تھی ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا اور اگر ہماری کوئی گلتی ہوئی ہو تو وہ بھی آپ ہمیں بتائیے جسے ہم اپنے آنے والے ویڈیو میں اور اچھے سے صدہار کر سکیں اسی کے ساتھ میں بھوان سے پراتھنا کرتی ہوں کہ بھوان آپ کے پر اپنی پیزشٹی ایسے ہی بنائے رکھیں اور ہنومان جی آپ کو صدہ و رکھشہ پردان کریں اسی کے ساتھ جا شیرہ بجائے موسیقی